Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri بعض لوگ کہتے ہیں یہ عموماً یوں ہی ہے یہ بات پہلائی جاتی ہے اس لیے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ کہاں سنی کتھر سنی تو آپ کو زیادہ جواب نہیں دے پائے گا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں روح ڈالنے سے پہلے شیطان نے ما عز اللہ استغفر اللہ العظیم ان پر تھوکا تھا یہ یہاں تک یہ جملہ پڑھنے کے بعد ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی گھڑن تو بات ہوگی کہ اللہ عز وجل اشرف المخلوقات کو تیار فرما رہا ہے اور معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر شیطان تھوکے یہ اور وہ بھی اللہ کے نبی استغفر اللہ العظیم یعنی یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے اتنی عبارت پڑھ کر ہی کہ یہ گستاخیوں والی عبارت ہے بہران پوری بات آپ کو بتاتا ہوں تو پھر یہ کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تھوکا تھا اور اس تھوک سے کتہ پیدا ہوئی استغفر اللہ العظیم اس واقعے کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی وقار الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتہ بننے کی یہ روایت بے بنیاد بھی ہے اور لغو باتوں میں سے ہیں یعنی کہ فضول باتوں میں سے ہیں صحیح روایت میں اس چیز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور آپ نے بازابطہ اسے وقار الفتاوہ کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 344 پر ذکر کیا ہے تو میں تو آپ سے ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ پلیز یہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کریں آپ میں سے بعض حضرات مجھے فارورڈ بھی کر دیتے ہیں وہ ٹیکسٹ جو کہیں سے بھی مل جائے اس کے نیچے کچھ بھی لکھاؤ اچھا بعض تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں حضرت یہ اس کے نیچے ریفرنس لکھا ہے اس عمل کے نیچے میں کہتا ہوں اللہ کے بندے یہ کتاب تمہیں پتا ہے کن کی کتاب ہے کہتے ہیں نہیں میں کہا یہ قادیانیوں کی کتاب ہے اللہ کے بندے بس کتاب کا نام دیکھا اور تم نے آگے فارورڈ کر دیا اچھا کبھی کبھی ایسے ہو تھا میں کہتا ہوں بھائی یہ اہلِ تشیع حضرات کی کتاب ہے ان کے ہاں یہ چیز رائج ہے سنیوں کے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں تو کہتے ہیں اوہ اچھا اچھا بس ہمارے ہاں یہی ہے نا کہ بس جو چیز ملے اسے فارورڈ کر دو اچھا کبھی کتاب کا ریفرنس لکھاؤ تو کتاب کا نام دیکھ کر ہی مروب ہو جاتے ہیں یہ بھی انہیں خبر نہیں ہوتی یہ کتاب کس کی ہے بھائی کس نے لکھی ہے یہ کتاب تو اس لیے پہلے تحقیق کر لیا کریں پھر بات کو آگے پھیلائے کریں تو یہ بھی انہیں باتوں میں سے ایک بات ہے ایسی فضول کی باتیں ان کو پڑھ کر ہی جن میں اتنی کراہیت اور نکارت میں موجود ہو وہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں انسان کو اللہ نے عقل دی ہے وہ بھی ذرا استعمال کیا کریں اور فسألو اہل الذکر انکنتم لا تعلمون اور علماء سے پوچھا کرو جب آپ کو نہ پتا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ